بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے آقا رحمتِ عالم نورِ مجسم محسینِ عاظم احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخِ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے مگر مشہور قول یہی ہے کہ واقعی اصحابِ فیل یعنی جو آپ کے سامنے پہلے پارٹ جو آگے والے پارٹوں میں گزرا ہے اصحابِ فیل کا واقعہ اس سے بچپن دن کے بعد اس اصحابِ فیل سے پچپن دن کے بعد پچپن دن کے بعد بارہ ربیو الاول مطابق بیس اپریل پانسو اکتر میں پانسو اکتر اس ویسن میں ولادتِ با سعادت کی تاریخ ہے مشہور قول یہی ہے کہ اصحابِ فیل کے پچپن دن کے بعد واقعہ ہو یہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے اور وہ بارہ ربیو الاول ہے اور انگریجی تاریخ بیس اپریل ہے اہلِ مکہ کا بھی اسی پر عمل درامد ہے کہ وہ لوگ پاروی ربیو الاول ہی کو کاشا نئے نبوت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں ملاج شریف کی محفلے مناقب کرتے ہیں تاریخِ عالم میں یہ وہ نرالہ اور عظمت والا دین ہے کہ اسی روز عالمِ ہستی کے ایجادہ کا باعث گردشِ لیلو نہار کا مطلوب خلقِ آدم کا رمز کشتِ نُح کے حفاظت کا راز بانیِ کعبہ کی دعا ابنِ مریم کی بشارت کا ظہور ہوا قائناتِ وجود کے علجے ہوئے گیسوں کو سوارنے والے تمام جہاں کے بگرے نظاموں کو صدارنے والا یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادِ گریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ماوہ ضعیفوں کا ملجا یتیموں کا والی گلاموں کا مولا سند الاسفیہ اشرف الانبیہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکزہ بدن ناف بریدہ خطنہ کیے ہوئے خوشبو میں بسے ہوئے بحالتِ سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین میں اپنے والدِ ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نو نحال کو دیکھ کر نحال ہوتے وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے دادا بلائے گئے جو اس وقت توافِ کعبہ میں مشغول تھے یہ خوشک خبری سن کر دادا عبد المطلیب خوش خوش حرمِ کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والیہانہ جوش و محبت میں اپنے پوتے کو قلیجے سے لگا دیا پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی سے دورتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بتیجہ پیدا ہونے کی خوش خبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا جس کا سمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے ان کو خواب میں دیکھا حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدہ ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا بجز اس کے علاوہ اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اسی انگلی کے ذریعے کچھ پانے بھی دیا جاتا ہے بخار شریف کی حدیث ہے یہ جل دوم میں یہ موجود ہے اس موقع پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمن ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات فرمائیے ہیں کہ جو اہلِ محبت کے لیے نہایت ہی لذت بخش ہے وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ ملاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ آپ حضرت آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ ولادت میں یعنی ولادت کی رات میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرش کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب ابو لحق کو جو کافر تھا اور اس کی مزمت میں قرآن نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے ولادت کی خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرش کرنے پر جزا دی گئی تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرش کرتا ہے جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے مولد النبی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی متبرک مقام ہے سلاتین اسلام نے اس مبارک یادگار پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی جہاں اہلِ حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل ملاد شریف منعقید کر دے اور سلات و سلام پڑھتے رہتے تھے چنانچہ حضر الشاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنے کتاب فیوز الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ میں ایک مرتبہ اس محفل ملاد میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں باروی ربی الاول کو مولد النبی میں منعقید ہوئی تھی جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بار کی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے میں نے ان انوار پر غور دیا معلوم ہوا کہ رحمتِ الٰہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسے محفلوں میں حاضر ہوا کرتے تھے جب حجاز پر نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابرِ جنت المعلا و جنت البقی کے گمبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدر یادگار کو بھی طور فور کر مسمار کر دیا اور برشوں سے مبارک مقام ویران پڑا رہا مگر میں جب جون انیس سو انسد اسوی میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لئے حاضر ہوا تو میں نے اس جگہ چھوٹی سی بلنگ دیکھی جو مکفل تھی بعض عربوں نے بتایا کہ اس بلنگ میں مختصر لائبریری اور ایک چھوٹا سا مکتب ہے اب اس جگہ نہ ملاز شریف ہو سکتا ہے نہ تو صلاة و سلام پڑھا جا سکتا میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلنگ سے کچھ دور کھڑے ہو کر چکے چکے صلاة و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رقت تاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ نوش فرمایا پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کے دودھ سے شہراب ہوتے رہے پھر حضرت حلیمہ سادیہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی اور انہیں کے پاس آپ کے دودھ پینے کا زمانہ گزر شرفہ عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گردوں نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے دیہات یعنی گاؤں میں گاؤں کی سابسطری آب و ہوا میں بچوں کی تنرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصی عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے ملجل سے خالص اور فصیوبن ایک زبان نہیں رہا کرتی ایسا بھی آج بھی حال ہے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعاد کی عورتوں کے ہمرا دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی اس سال عرب میں بہت سخت کال پراکہت پسالی ہو گئی تھی میری گود میں ایک بچہ تھا مگر فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہیں تھا جو اس کو کافی ہو سکے رات بر وہ بچہ بھوک سے ترپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا مکہ مکرمہ کے سفر میں جس کھچر پر میں سوار تھی وہ قدر لاغر تھا کہ کافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا کمزور تھا میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے بری بری مشکلوں سے یہ سفر تیہ ہوا جب یہ کافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انام و اکرام ملنے کی امیت نہیں تھی ادھر حضرت حلیمہ سعادیہ کی قسمت کا ستارہ سوریہ سے زیادہ بلند ہو اور چاند سے زیادہ روشن تھا ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی کیونکہ دودھ کو کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گھوارا نہ کیا حضرت حلیمہ سعادیہ نے اپنے شوہر حارس بن عبدالعزہ سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس چلوں اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ اس درر یتیم کو لے آئی جس سے صرف حضرت حلیمہ اور حضرت آمینہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجھالہ ہونے والا تھا یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ کی سوئی کوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی آگوش میں آ گئے اپنے خیمے میں لاکر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا خدا کی شان دیکھئے کہ حضرت حلیمہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم شیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن سے دودھ بھر گئے تھے حضرت حلیمہ کے شوہر نے دودھ دویا اور میاں بیوی نے خوب شیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم شیر ہو کر رات برسخ اور چین کی نین سوئے حضرت حلیمہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم براہی مبارک بچہ لائی ہوئے حضرت حلیمہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے پھر جائے گا حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مقرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی کھچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگی کہ اے حلیمہ کیا یہ وہی کھچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی تیز ربطار کھچر تم نے خرید لیا ہے اب الگرز ہم اپنے گھر پہنچے وہاں سخت قہد پڑا ہوا تھا بھوکے اور پیاسے پرے ہوئے تھے تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خوشک ہو چکے تھے لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے اب روزانہ میری بکریہ جب چرہگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک کترہ دودھ نہیں ملتا تھا میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں چنانچہ سب لوگ اسی چراؤ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں بکریہ چرتی تھی مگر یہاں تو چراؤ اور جنگل کا کوئی عمل و دخل ہی نہیں تھا یہ تو رحمت عالم کی برکات نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھتا تھا الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم ہم برابر ہر قدم پر ہم برابر آپ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے یہاں تک کی دو سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھوڑا جیا آپ کی تندرستی اور نشو نمہ کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ دو سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کوئی نام و اقرام سے نواز گو قائدہ کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا مگر آپ کی برکات نبوت کی وجہ سے ریک لمحے کے لیے بھی ہم کو آپ کے جدائی گوارہ لیں حضرت حلیمہ سعادیہ فرماتی ہے ہمیں یہ جدائی گوارہ نہیں تھی عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری فیعلی ہوئی تھی چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت آمینہ بی بی کو رازے کر لیا پھر ہم رحمت عالم کو واپس اپنے گھر لائے اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا اور آپ ہمارے پاس نہایت خوش و خرم رہنے لگے گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کچھ سے علاہیدہ رہتے ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اممہ جان میرے دوسرے بھائی بہن دین بر نظر نہیں آتے یہ لوگ ہمیشہ صبح اتھ کر روزانہ کہا چلے جاتے ہیں میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں یہ سن کر آپ نے فرمایا مادر مہربان مجھے بھی آپ میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بیجا کیجئے چنانچہ آپ کے اسرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چراغہ جانے کی اجازت دے دی اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی تھی تصریف لے جاتے رہے اور بکریاں چراغہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خسلت نبوت کا اظہار فرما دیا وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واسحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ